اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میڈیکل، ڈینٹل اور الائیڈ ہل سائنسز کے پروگرامز کی بروقت اور مستند معلومات حاصل کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ خیبر پختون خواہ کے پی کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ایم بی بی ایس ڈی ڈی ایس ایڈمیشن سیشن دوہزار انیس بیس کے لیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے یونیورسٹی علامیہ کے مطابق کے پی کے کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا وہ ٹونٹی ایت سپٹمبر دوہزار بیس کو صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اور یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کے میڈیکل اور ڈینٹری کالجز کا جو انٹری ٹیسٹ لے گی وہ ایٹا لے گی ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ ایڈ ایولیشن ایجنسی اور جو کے کے پی کے کیا ایم ڈی کیٹ ہے اس کا سلیبس جو ہے وہ ایٹا کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے آپ ایٹا کی ویب سائٹ پر جا کر اس سلیبس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو سلیبس کے حوال سے گائیڈ کیا تھا کہ ٹو انڈرڈ مارکس کا جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہوگا جس میں بائیالوجی کے ایٹی کیمسٹری کے سکسٹی فیزکس کے فورٹی اور انگلیش کے ٹونٹی مارکس ہوں گے تو اس یونیورسٹری ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق جو ہے وہ تمام در سٹوڈنٹس جن کا ڈومیسائل خیبر پختون خواہ کا ہے یا اس کے مرجڈ ڈسٹرک کا ہے یعنی فارٹا وغیرہ کا وہ اور اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ الیجبل ہیں یہ انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے اور یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کے پی کے مختلف شہروں شاور نوشہرہ چار سردہ مردان سوابی اپٹاباد حریپور مانسیرہ سواد تمرگر کوہارڈ بنو ڈیائی خان پٹخیلہ میں ہوگا کون اپلائے کر سکتا ہے جی وہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ وہ سٹوڈنٹس جن کا جو ہے وہ جو مسائل خیبر پختون خواہ کا ہے کے پی کے کا ہے یا فارٹا یا اس کے مرج ڈسٹکس کا ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ورسیز پاکستانیز کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس دفعہ کیونکہ یہ فرسٹ ایتھنٹک ایڈورٹائزمنٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک پی ایم ڈی سی نے ابھی تک ایسا کوئی ایڈمیشن پالیسی جاری نہیں کی تو انٹرمیڈیٹ کے مارکس جو کہ لاسٹ یئر سیونٹی پرسنٹ تھے ان کو ریڈیوز کر کے سکسٹی فائف پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں مختلف سورسز سے ابھی تک ان کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ اس دفعہ جو انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کے مارکس ہوں گے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ جس بچے کے ہوں گے یعنی کہ دو سو میسے جو بچہ سکسٹی سکس مارکس لے گا وہ بچہ پاس ہوگا اور وہی بچہ الیجیبل ہوگا فردر ایڈمیشن پروسس کے لیے اور فردر یہ بھی نیوز آ رہی ہیں کہ جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس طفعہ اور اس کے میں جو اس کا ریزیلٹ ہوگا اس کے بعد جو میرٹ کلکلیٹ کیا جائے گا اس میں وہی پرانا فارمولا 50% انٹری ٹیسٹ 40% انٹر اور 10% میٹرکس کے مارکس کے مطابق انٹری ٹیسٹ بنایا جائے گا تو ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں پی ایم ڈی سی کی آفیشل پالیسی کا پی ایم ڈی سی آفیشل کیا جاری کرتا ہے اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کافی حد تک جو ہے اس ایڈوٹائزمنٹ سے بھی چیزیں کلیر ہوتی جا رہے ہیں اپلائے کرنے کا جی سمپل سا طریقہ کار ہے آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کم یو ڈی 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 ڈو ڈی کس کی ویب سیٹ پر جائیں گے وہاں جا کر آپ کو جو ہے وہ آن لائن اپلائے کرنا پڑے گا اور جیسے کہ شلان فارم ہوتا ہے تو یہاں پہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ ایک سکریچ کارڈ ایشو کرتی ہے جس طرح کے موبائل کارڈ ہوتا ہے اس طرح کا یہ ایم سی پی کی مختلف پرانچز جو کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آویلیبل ہے یہ آپ کو بائے کرنا پڑے گا اور ٹیسٹ سینٹر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے جس بورڈ سے انٹر کیا ہے اسی بورڈ کے شہر میں آپ کا جو ہے وہ اس ٹیسٹ سینٹر ہونا چاہیے تو ایسی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے سٹارٹ ڈیٹ جو ہے جی چوبیس طریق سے فارم ملنا شروع ہوں گے چوبیس آٹھ دوہزار بیس سے اور سات نو دوہزار بیس کو امپورٹنٹ ہے ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو چوبیس آٹھ دوہزار بیس سے جو ہے وہ فارم ملنا شروع ہوں گے اور سات نو دوہزار بیس کو فارم جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس کی سلی بس آپ کو بتایا ہے ایٹا کی ویب سائٹ سے آپ جا کر فارنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہی 200 مارکس کا ہوگا اور KPK کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف خیبر پکھونخواہ اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ٹائملی اناؤنس کر دیا ہے سٹوڈنٹس کے پاس ابھی تقریباً سوہ مہینہ ڈیرڈ مہینہ بچتا ہے تو وہ اپنا پورا فوکس رکھیں اس انٹری ٹیسٹ کے اوپر کیونکہ انٹری ٹیسٹ کے مارکس کی ڈیپینڈ کریں گے زیادہ تر آپ کے ایڈمیشنز کے اوپر کیونکہ انٹر کا ریزلٹ تو اب آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں ہاں ایک بات اس میں ایڈ کرتا چاہوں کہ جن بچوں کا انٹر کا بھی تک ریزلٹ نہیں آیا یا انہوں نے فیڈرل بورڈ کے وہ ہیں اور وہ سپیشل اگزیم میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس کی اپلائے کر سکتے ہیں اور جب ان کا اوپر ایڈ آئے گا تو اس مارکس کو ایڈ کیا سے آ سکتا ہے مزید اپڈیٹس کے لئے جی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مستند خبریں حاصل کرتے رہیں اور اپنے کیریر کے حوالے سے ایک اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں